موسیقی آکاشوانی اور انگاباد غوث محیو دین سے علاقائی خبریں سنیے پاکستان کی جانب سے کل بھارتی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنا کر کیے گئے حملے کو بھارتی فوج نے ناکام بنا دیا ہے وزارت خارجہ کے ترجمان رویش کمار نے کل نئی دہلی میں صحفیوں کو یہ اطلاع دی انہوں نے بتایا کہ اس کاروائی میں فضائیہ نے پاکستان کے ایک جنگی جہاز کو مار گرایا ہے تہم اس کاروائی میں بھارت کے ایک جنگی جہاز کا نقصان ہوا اور اس کا پائلٹ پاکستان کے خبزے میں چلا گیا ہے رویش کمار نے بتایا کہ پاکستان کی جانب سے کل دوپہر ایک ویڈیو جاری کیا گیا جس میں بھارتی گمشدہ پائلٹ کو زخمی حالت میں دکھایا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ ایسا کر کے پاکستان نے انسانی حقوق کے بین الاخوامی خوانین اور جنیوہ ماہدے کی پامالی کی ہے بھارت نے پاکستان کے آلہ کمیشنر سے بھارتی پائلٹ کو بحفاظت جلد از جلد واپس لوٹانے کا مطالبہ کیا ہے فضائیہ کی جانب سے پرسوں کے روز پاکستان کی خلاف کی گئی کاروائی کی تمام حزب اختلاف جماعتوں نے ستائش کی ہے اور کہا ہے کہ وہ بھارتی فضائیہ کے ساتھ ہے کل نئی دہلی میں حزب اختلاف جماعتوں کا اجلاس منقض ہوا تھا اس اجلاس میں کانگرس پارٹی کے صدر رہل گاندھی راستوادی کانگرس پارٹی کے صدر شرط پوار آندر پردیش کے وزیر اعلیٰ چندر بابو نائیڈو اور مغرب بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتہ بینرجی سمیت کئی رہنماؤں نے شرکت کی لوگ صبح انتخابات کے پیش نظر ریاستی وزیر خزانہ صدر منگنٹیوار نے زرات، راستے، توانائی اور محکمہ خبائلی ترقیات کے لیے بڑے پیمانے پر اقدامات کرنے والا عبوری بجٹ کل مخننہ میں پیش کیا جبکہ مملکتی وزیر خزانہ دیپک کے سرکر نے خانون ساس کانسل میں بجٹ پیش کیا اس بجٹ میں حکومت نے کسانوں کو معاشی استحکام دینے کا تحقن دیا ہے اس موقع پر منگنٹیوار نے کہا کہ چھترپتی شیواجی مہاراج یوجنہ کے تحت ریاست کے تمام کسانوں کو خرض معافی ملنے تک امداد فراہم کی جائے گی وزیر موصف نے بتایا کہ ملازمین کیلئے ساتویں تنخواہ کمیشن کی سفارشات پر عمل آوری کرنے کی وجہ سے ریاستی حکومت کی تیجوری پر انیس ہزار سات سو چوریاسٹی کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑھنے کا امکان ہے اس بجٹ میں محکمہ سماجی ترخیات کے لیے تین ہزار اکسو ایسی کروڑ دیگر پسماندہ طبخات کی فلاحہ کے لیے دو ہزار آٹھ سو بانوے کروڑ خواتین و بہبود اطفال کے لیے دو ہزار نو سو اکیس کروڑ اخلیتوں کی فلاحہ کے لیے چار سو باسٹھ کروڑ حاملہ اور دودھ پلانے والی ماہوں کے غزائی منصوبے کے لیے ایک ہزار ستیانوے کروڑ زرات سنت اور کفائیتی نرخ پر بجلی فراہم کرنے کے لیے پانچ ہزار دو سو دس کروڑ روپے امداد کی تجویز پیش کی گئی ہے اور انگاباد سمیت دیگر آٹھ شہروں میں روبہ عمل اسمارٹ سٹی منصوبے کے لیے دو ہزار چار سو کروڑ ریاست کے تین سو پچیاسٹی شہروں میں پردان منطری آواز یوجنا کے لیے چھہ ہزار آٹھ سو پچیانوے کروڑ مراتوڑا کے آٹھوں ازلہ سمیت کل چودہ ازلہ کے کسانوں کو کم خیمت پر اناج فراہم کرنے کے لیے آٹھ سو چھانوے کروڑ روپے فراہم کرنے کی تجویز ہے سانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ سی بی ایسی کے امتحانات مجووزہ نظام الاؤخات کے مطابق ہی منقید کیے جائیں گے بورڈ کی جانب سے یہ وضاحت کی گئی ہے سی بی ایسی کے باروی جماعت کے امتحانات پندرہ فروری سے شروع ہو چکے ہیں جو آئندہ تین اپریل تک جاری رہیں گے جبکہ دسوی جماعت کے امتحانات اکیس فروری سے شروع ہو چکے ہیں جو آئندہ انتیس مارچ تک جاری رہیں گے اور انگاباد ہاؤزنگ اینڈ ایریا ڈیولپمنٹ بورڈ مہارہ نے شہر کے کم اور متوسط آمدنی والے طبقے کیلئے مکانات کی قیمت میں بیس سے سینٹالی سیست کمی کرنے کا فیصلہ کیا ہے مہارہ کے چیئرمن ادھر سامنت نے کل شہر کے کم اور متوسط آمدنی والے طبقے کیلئے تقریباً نو سو سترہ مکانوں کے لئے آن لائن درخواست دہی کا نظام متعرف کیا اس موقع پر وہ صحفیوں سے مخاطب تھے دکنی زبان کے ماہر اسلم مرزا کو اس سال کے گوویند ایوارڈ کیلئے منتخب کیا گیا ہے اورنگاباد کے گروڑ ایڈز نامی ادارے کی جانب سے گزشتہ چار برسوں سے یہ ایوارڈ دیا جا رہا ہے یہ ایوارڈ گیارہ ہزار روپے اور سپاس نامے پر مشتمل ہے آج اورنگاباد میں اسلم مرزا کو یہ ایوارڈ عطا کیا جائے گا نئی دہلی میں کھیلے گئے نشانے بازی کے بنو لخوامی کپ مخابلے میں بھارت کی منو بھاکر اور سورپ چودری نے مکس ڈبلز مخابلے میں تلائی تمغہ حاصل کیا ہے دس میٹر ایر پسٹل زمبرے میں یہ جوڑی چار سو تریسی اشاریہ چار پوائنٹ حاصل کر کے سرے فہرست رہی علاقائی خبریں ختم ہوئیں